آپ نے بات کی کہ آرلینڈ سیریز میں جو آپ نے گیر چینج کی ہے اور اسی پلاننگ کے ساتھ جائیں گے ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک آور میں چار چکے مارے تو یہ بھی اسی پلاننگ تھا اس ساتھا اور مزید اس طرح کی ہم پرکارمنسز دیکھیں گے آپ کی طرف سے دیکھیں وہ اس میں ہم نے جو ہے وہ اپنا منسٹ چینج کیا کیونکہ پہلے منس کے بعد دیکھیں جو اس کے بعد ہم نے دسکرکشن کی کہ ہم نے کس طرح کی کرکٹ کھیل لیا تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ پلاننگ جو اپنا وی اوف پلاننگ کا وہ جو ہے وہ سٹائل تھوڑا چینج کی ہے ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں سیچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے ہم اس کو بھی فولو اپ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ جا کے صرف جو ہے وہ چھکے چوکے مارے کیونکہ سب لوگوں کو یہ ہے کہ ہم چھکے چوکوں پہ ہی رہیں لیکن اس میں ہم جو ہے وہ بیچ میں آپ جو سنگل ڈبلز بھی ہیں وہ میٹر کرتی ہیں اس میں بھی اگر آپ نے بارہ یا تیرہ کی رن ریٹ آپ نے اچیف کرنا ہے تو آپ ایک باؤنٹری دو باؤنٹری اور اس کے ساتھ سنگل ڈبل بھی پہ بھی آپ اچیف کر سکتے ہیں تو یہ میرے خیال سے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اور یہ ہم اس کو کافی دیر سے کر رہے تھے ایکزیکیوٹ جو ہم نے پچھلی سیریس میں کیا اس میں ہیلپ ملی تو اس سے ایک ڈیفرنٹ آپ کو کونفیڈنس ہاتا ہے جب آپ کوئی چیز کو اچیف کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایز ایم ایز ای پلیئر تو اس کو ہم نے ڈبلیئلپ کیا اور اس میں صرف پلیئر کو میسیج یہ کیا کہ آپ اپنا جا کے اس چیز کو فولو کریں انشاءاللہ ریزرڈ ملیں گے اور وہ ہمیں ملیں اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینو کریں گے دیکھیں جس جہاں تک آپ نے وہ سکس کی بات کیا اس میں سیچویشن ایسی تھی ڈیمانڈ جو تھی وہ سیچویشن ڈیفرنٹ تھی ٹارگٹ تھا کہ اس دران مجھے لگا کہ یہ بولر کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تو اس میں وہ آور تھا کہ وہ جو ہے وہ گیم تھوڑی سی ہم چینج کر سکتے تھے تو ہم نے جو میں اور زمان یہ ہی تھا کہ ہم نے اس پہ پلان کیا کہ ہم اس کو ایگزیگیوٹ کریں گے تو اللہ نے وہ کروایا اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ گیم جو ہے وہ جو ہم نے پلان کیا تھا سیونٹین ایٹین میں ہم نے فینش کرنا تو وہ سیونٹین سکسٹی میں ہو گئے ہاں 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 ہم نے آلماس ڈیسائیڈ کر چکے کہ کس کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے کیا بیٹنگ لائن اوپا ہوگی کیا بولنگ لائن اوپا ہوگی تو وہ آپ کو اس سیریز میں نظر آئے گا کہ ہم کس پلاننگ کے ساتھ جا رہے ہیں ہاں ایک آدھا آپ کو چینج کنڈیشن کے ساتھ سے آپ کرتے ہیں کہ کیا ریکوائیڈ کنڈیشن اور کس طرح ہم نے چلنا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو میچز بے میچز نظر آتے رہیں گے آپ جاننے یہ تھا کہ آپ ون ڈاؤن پہ ہوں گے یا اوپننگ سلوٹ پہ ہوں گے سر آپ کل کا تک ویڈ کریں موسیلی میں ہم ون ڈاؤن پہ ہوں گے اور دوسری چیز یہ تھی پاکستان جی بولنگ مائن اپ آرلینڈ میں آپ لوگوں نے دو میچز بات میں جیتے ہیں ہمیں تین میچوں میں ایک سو اسی سے زائد رنج کنسیلڈ کیا ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں یہ ساری پرپریشن اور ورلڈ کپ کے تریبہ دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ آپ کو کبھی کبھار آپ کو مار بھی پڑی جاتی ہے کبھی آپ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر دو بولرز کو مار پڑی ہے ایک نے آپ کو آکے بریک تھوڈ ڈلوایا ایک دیں آپ کو آپ کے آپ کو جو ہے اس دوران آپ کو جو ان کی جو جہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ دو سو کر جائیں گے دو سو دس کر جائیں گے ہم نے سٹرک کیا پہلے میں دوسری میچ کی بات کریں تو ہم نے آخری والا میچ تھا دس آوروں میں وہ ہنڈر پلس تھے لیکن اس پہ کیا لگ رہا تھا کہ ہمیں آہ جو ہے وہ دو سو پلس ہوگا تو ہم نے سٹرک کیا دیکھیں ہاں پیچیس میں ہم تھوڑی سی مستیک کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اس پہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات بھی کی ہے ڈسکشن بھی کی ہے تو انشاءاللہ جتنے ایکسپیرینس بولر ہیں سب کو پتا ہے کہ کیسے ایکزیکیوٹ کرنا ہے اور کیسے ہم نے بولنگ کرنی ہے اور سب آہ آہ اور ان کو پتا ہے کہ اگر آہ ان کا بیٹ ٹائم چلے تو کمبیک کیسے کرنا ہے آہ انگلینڈ کے ساتھ سریز شروع ہونے جاہی ہے اوورال جو پچھلے ڈیڑھ دو مہینے کی جنہی تھی اس کے بعد اب پاکستان ٹیم جو ہے آہ اس کو آہ اوورال کیا ساتھ دیکھ رہے ہیں نیوزیلنڈ ڈیڈی میں ہارے لاہور میں جیتے آرلینڈ کا ایک میچ ہارے دو جیتے تو ایک نئے آغاز ہے کل کی سریز کے اوپر دیکھیں ہر سیریز آپ کے لئے ایک نیو سیریز ہوتی ہے اور یہ آہ ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے پاس گولڈن اوپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو آویل کریں آہ کیونکہ وہاں کیونکہ ٹائم کم اب آہ کیونکہ دو ویک با تھری ویک با ورلڈ کپ سٹارٹ ہے تو ہم جتنا اس میں سے آہ چیزیں آہ پوزیٹیو چیزیں لے سکتے ہیں جتنا اس سے کونفیدنس لے سکتے ہیں ہم اس سے لیں اور آہ سیریز جیتے ہیں ہوں کیونکہ سیریز جب جیتے ہیں تو ایزا ٹیم آپ کا کونفید کافی اوپر جاتا ہے آہ بابر بولرز کی بات ہو رہی تھی آئیلینڈ کے گیس میں ہم نے دیکھا آہ بولرز میں سے کہہ ہارس ٹوف کیا پر بات کریں تو ہارس ٹوف کیا سمجھتے ہیں مکمل دور پرافیٹ ہیں اور اس سیریز میں کھیلتا ہوا دیکھیں گے ہم پائنزل کو اور ڈیپھ میں جو ہے وہ کافی مشکل آ رہی تھی شاتر آئیں گے دیا میں ڈیکں آہ آپ کبھی کس بولرز سے ہوتا ہے کسی سے نہیں ہوتا بیٹنگ میں کسی دن آپ کا دے ہوتا ہے کسی دن نہیں ہوتا تو آپ دوسرا ٹیم گیم ہوتا ہے تو اگر کسی سے نہیں ہو رہا تو ہم کوشی کرتے ہیں دوسرا پلیر اس سے کور کرے اس سے اچھی پرفومنس دے اس کو کور کرے تو ہم کوزی کرتے ہیں ایزا ٹیم اس چیز کو بھی ڈیویلپ کریں کہ اگر دو پلیئر سے نہیں ہوا تو باقی ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ اس کو کور اپ کریں اور اس میں جو ہے اگر کسی پلیئر کو مار پڑ جاتی ہے تو اس کو کور اپ کریں ایک میگا ایونٹ کے بعد یہ چار میں چیزیں بڑے ہیں میں پاکستان کے لیے پہلے تو اس میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ روٹیشن جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ روٹیشن ہم کریں گے یا ایکسپریئنس تجربہ آپ اس سیریز میں ہوں گے میں نے اگر ایڈی بتا دی ہے آپ نے کہا کہ ٹیم آپ نے فائنل کر لی ہے جن جن میں ناؤنس میں کیا ہے جو کل کے مائچ میں جو 11 ہوگی پلائنگ 11 تو کیا سمجھیں کہ وہ پلائنگ 11 آپ کے جو فائنل 15 ہیں وہ اس میں شامل ہوگی دیکھیں یہ تو ابھی جب تک ٹیم ناؤنس نہیں ہوتی تب تک آپ بیٹ کریں کیونکہ سب اپنی اپنی ٹیمیں جو ہیں وہ